لیکن گروہ اگر گصہ کرتا ہے کرد کرتا ہے تمہاری برائی بتاتا ہے کیوں بتاتا ہے تاکہ تم سکھی رہو تاکہ تمہارے پاپ کٹیں نہیں کیا مطلب کسی سے میں اگر آپ کا کوئی دوست نکالوں مجھے آپ کے دوست نکالنے میں کیا مزہ آئے گا لیکن میرے ساتھ اگر جڑے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں کوئی کسی پر کار کی برائی نہ رہے اور اس لئے یہ برائی ہاتھیں دور ہونی چاہیے جب میں آپ کے وہ ہتھ کی بات کرتا ہوں تو میرا ہتھ نہیں آپ کا ہتھ ہے اس لئے پریمیوں کبھی بھی یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ گروہ نے میرے نقصان کی بات کہی ہے یہ گروہ نے میری بیجتی کی ہے یا گروہ نے میرا اپمان کیا ہے یا گروہ میرا کسی پر کار اے ہتھ کرنا چاہتا ہے نقصان کرنا چاہتا ہے نہیں گروہ ہر حال میں آپ کا بھلا چاہتا ہر حال میں پورا چاہتا نہیں چاہتا وہ جب بھی سوچتا ہے شش کے ہت کی بھلای کی بات سوچتا ہے چاہے وہ شش کا گڑھا بھی کیوں نے کارتا ہو اگر شش پورے وشوا سے کٹوا لیتا ہے تو شش کا گڑھا نہیں کٹتا گروہ کا کٹ کیونکہ اس نے تو اپنا سب کچھ ارپن کر دیا گروہ کو اپنا تن من دھن ارپن کر کے اس کو اپنا بڑھا دیا جب اس کا ہو گیا تو اس کو کسی بھی طرح سے کرے پھر ہمارا کیا جاتا ہے اس میں جاتا ہے تو گروہ کا جاتا ہے لیکن یہ بھاو یہ سمجھ کب آئے گی یہ جب آئے گی جب آپ سچے پریمی ہو جاؤ گے سچے روپ میں سیوک بن جاؤ گے اور اپنے دل کے اندر اسے نام کو بیٹھا لگے اس کمائی کرنی سرور کر دو گے جب تک نام کا سمنت آپ کرنا ایک پل کے لیے دھیان میں نہیں بیٹھنا برائیوں کو کبھی نکالنے کی نہیں سوچنا پھر کیسے آپ کا ہیتھ ہوگا بھائی اگر اپنا ہیتھ چاہتے ہو تو پریمی ہو میں کہتا ہوں کہ سچے من سے نام کا سمن کیا کرو جب بھی کھالی ہوتے ہو دونوں ٹائم بنا کے دھیان میں اوشے بیٹھا کرو من کو ایک آگر کرنے کے لیے گروہ کی تصویر کو بنا لیا کرو اندر میں کیونکہ جس کا دھیان کرو گے اس کے گناپ میں آئیں گے من بھٹکے گا نہیں اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہوا سبت کے سننے کا اپنے آپ چیستہ نہ کرو وہ قدرتی آئے گا جب روح ان درجوں کو تیہ کرنا شروع کر دے گی وہ دھنی اپنے آپ آنی شروع ہو جائیں گی لیکن تم اپنی مرضی سے سنو گے تو کھالی دھنی ہوگی وہ واسطوکتہ نہیں ہوگی وہ کھال ہو جائے گا کھال مت بناو شروع شروع میں مند کو ٹکانے کے لیے تم اپنا دھیان گروہ کے روپ میں کیندریت کرو گے پھر گروہ اور شش ایک ہی ہو جائے گا روپ کوئی نہیں ہے پھر تو سبت گروہ چت چیلہ واری بات ہے ایک سبت ہی سبت رہ جائے گا پھر میں اور توں کا جھگڑا ختم ہوگا تو ہی توں ہو جائے گا یہ سچا سودا ہے یہ سچا سودا جو کرے گا دنیا سے وہ سچا بیپاری اور سچا بینز کرنے والا ہے اور وہ کبھی بھی ہار کے نہیں سنسار میں جیت کے جائے گا اور اپنے جنم مند سے پیچھا چھوٹا لے گا برائیوں سے بچا کرو جو بھی تمہارا سنمندی ہے سگا ہے مطر ہے ملنے والا ہے جتنا تمہارے سے پریاس ہو سکتا ہے برائیوں سے بچانے کی کوشش کرو یہ بھی ایک سب سے بڑھ کے پروپکار اور پرمارت کا کام ہے ایک بھی آدمی کو جو برائی سے بچا ہے اجسائی کے راستے پر لگا دے گا اس کو بھی بہت پون ملے گا تو سدگروہ آپ کو سکتی دے کہ آپ کے مند کو نام میں لگائے کرنی کروائے اچھے کام کروائے برائیوں سے بچائے اور آپ کو نیکی کے ساتھ ساتھ بھگتی میں آپ کے مند کو آگے سے آگے جازہ انتی کرواتے چلیں سب کو آسید وادرہ دھاس نامو نامو ساتھے گروہ نامو نامو نامنے کرو جی ہے رحمہ چرنے کر ملے میرا آنکھیوں گروہ نامو 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 Jamie ست گروہ تارا چندے مہا راجے نے نام جیہاں بہت سے گروہ جی مہارے دیا کی گاتا ہو پھر قدم کے جی نئے اپ راتی جن میں کا نقصے کے بھریا عوی کا تم سائے پہ تو کھر بندنا میری کرو سنا تم راتوں تو میری رہے چھوڑو تو بے جاں ست گروہ مجھے کو راہ کیاں چرنے کا ملکی چھاں ست گروہ تم سے بھی نہیں تھی تم لے دے میری دو جیسے کھا کے جا جے کھا سو جھے نا کو ایدھوں سو دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے ہاتھی گھوڑے ارت پال کی یہ سو دا اور لائی ہاتھی گھوڑے ارت پال کی یہ سو دا اور لائی رام نام کے بھرے خزان جنم جنم سکداری سو دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے یہ سو دے کو چوکس رکھنا دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو دا کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے یہ سو دے میں بڑا نفائی ہے دے تے رے بھائی یہ سو دے میں بڑا نفائی ہے دے تے رے بھائی یہ سو دے کے گرہ حق تھوڑے سور سانت سر بھائی یہ سو دے میں ویزن لیں جے تجدے مان بڑا ہی سو کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے یہ سو دے میں بڑا نفائی ہے دے تے رے بھائی یہ سو دے میں بڑا نفائی ہے دے تے رے بھائی ایک ہے کبیر سنو بھائی ساتھ پھر موسر نہ پائی سو کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے سو کر چل رے بھائی یا تو رام نام تت سارے را دھانس آرتی بینتی ہوگی صحیح ستھنگی ہو تو بینتی کرنے سے پہلے آرتی ہونے سے پہلے کوئی نہیں جائے گا آرام سے شانتی سے بیٹھ کے سبی کو بولنی چاہیے بلکہ ان کی اکیلوں کی نہیں ہے آپ سب کی ہے آرتی کا مطلب ہوتا ہے ستھ پرس کے چرنوں میں پکار کرنا کہ آپ کی روح کو وہ بھی پاک پویتر کر کے اپنے چرنوں میں واپس بھلا لے تو اتنا جب کچھ کیا ہے تو دو چیئر منٹ کے لیے کام بینہ سماپن کیے نہیں اٹھنا چاہیے آرام 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 موسیقی 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 سال کے احمان پر کیا سال کے احمان پر کیا سبھی نے اس سے پور کیا سبھی نے اس سے پور کیا سبھی نے اسے پور کیا منتخرف انتمرار موسیقی 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 ہے کیا کیا نہیں آپ کیا آپ 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 آؤ ایم سے نہیں معمی زیر نادمہ سکوامن نادمہ سکوامن نیاز کی نیاز بستان تھیلے تھیلے کریں گے اور دوار ممتر تھیل وڈوار ممتر چا پہتے بھیان دے تیل اور ایک ممتر چا موسیقی